تلو داہِ بِقَفَن مِنَا تلو داہِ بِقَفَن مِنَا تلو داہِ بِقَفَن مِنَا نوازہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی یاد یومِ آشور عقیدت و احترام سے منایا گیا دس محرم الحرام کے مرکزی جلو سے اختتام کو پہنچے زاکرین نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی شہادت اور مسائب بیان کیے ازاداروں نے سیدہ کے لال کو پرسا دیا حسین 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال دردگاہ حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شہین شاہ حسین ہے نصار حویلی سے مرکزی جلوس برامت ہوا علامہ امجد عبدی نے اہل بیت کے مسائب بیان کیے غم حسین علیہ السلام میں نوحہ خوانی اور گریہ زاری مسجد محلہ شیعہ میں آزانی علی اکبر سے یوم آشور کا آغاز ہوا نصار حویلی کا جلوس دن بھر کی مصافت کے بعد کربلا گام شاہ پر ختم ہوا شام غریبہ کی مجلس بھی ہوئی ایوانِ حیدر ٹھوکر نیاز بیگ سے شبی زلجنہ کا جلوس نکلا ازاداروں کی ماتمداری اور نوحہ خوانی شہدہِ کربلا کو پرسا دیا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا نیاز بیگ پر پہنچا یزید تھا حسین رہے گا امام بارگاہ گلستان زہرہ میں مجل سے آزا علامہ سخاوت علی کمی نے اہلِ بیعت کے مصائب بیان کیے غمِ حسین میں ماتمداری ازاداروں نے ایبٹ روٹ پر نمازِ زہرین آدھا کی خاکے کربلا سے بنی تسبیح کی زیارت کرائے گئی ازاداروں کی آنکھیں نم سیدہ کے لال کو پرسا دیا بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیان حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہے ادارہ منحاج الحسین جو ہٹون میں مجلس شبی زلجنہ کا جلوس برامت ہوا ازاداروں کا گریہ اور ماتمداری یومِ آشور پر چھوٹے بڑے ماتمی جلوس برامت ہوئے زاکری میں واقع کربلا کے محرکات سیرتِ اہلِ بیعت اور فلسپائی شہادت بیان کیا موڈل ٹون میں مجلس علامہ عمران عباس مزری نے مسائب بیان کیے شبی زلجنہ کا جلوس برامت ہوا ازاداروں کی ماتمداری اور نوحہ خوان علی رضا آباد میں شبی زلجنہ کا جلوس برامت ہوا امام بارگاہ شبیر حسین شاہ سے نکرنے والا جلوس رواندہ وان ازاداروں کی کثیر تعداد میں شرکت ماتمداری اور سینہ کو بھی جلوس مسجد مریم میں اختتام پذیر ہوا یوم آشور پر امام بارگاہ المرتضی پانڈو سٹریٹ سے تازگیہ کا جلوس برامت ہوا ازاداروں کا گلیا اور ماتمداری جلوس آلم کی جوڑ بلوک سیدہ موری بیلڈنگ چوک سراد بیلڈنگ گیا نیلی بار سے ہوتا ہوا جلوس واپس اپنی منزل پر پہنچا حالی روڑ گل بگ کی محمدی مسجد اور امام بارگاہ حسینیہ میں وجلس شبی زلجنہ کا جلوس برامت ہوا ازاداروں کی بڑی تعداد میں ماتمداری اور نوحہ خوانے کی امامیہ کالونی میں مجلس آزاد شبی زلجنہ اور تازگیہ کا جلوس برامت ہوا ازاداروں کی سینہ کو بھی اور ماتمداری ادھر امام بارگاہ وزیر بیگم بھوگے وال میں شبی زلجنہ کا جلوس برامت علامہ محمد حسین قازمی نے مسائد بیان کی میلہ گمبت میں آشور خانہ الشجر بلڈنگ میں مجلس اختتام پر شبی زلجنہ برامت ہوئی جلوس مکررہ راستوں سے ہوتا ہوا منزل تک پہنچا دھرمپورہ مصطفی آباد نے مجلس آزاد علامہ غیور عباس نقوی نے مسائب اہل بیعت بیان کیے ازاداروں کی ماتمداری امام بارگاہ محمد حسین قازمی نے ممتاز پائن ایونیو میں مجلس آزاد سید عابد قلیم جزوی نے شہدہ کربلا کے مسائب بیان کیے مجلس کے اختتام پر شبی زلجنہ کا جلوس برامت ہوا امام بارگاہ فاتح شام علی مسجد آخری منٹ شالمار ٹاؤنگ نے مجلس آزا علامہ قیسر عباس نے مسائب اہل بیعت بیان کیے شبی زلجنہ کا جلوس برامت ہوا ازاداران حسین کی ماتمداری جافیہ کالونی میں امام بارگاہ حسین یا زینبیہ میں مجلس شبی زلجنہ کا جلوس برامت ہوا ازاداروں کی غمیں حسین میں نوحاقوانی اور ماتمداری جلوس خدا بک شروط سے ہوتا ہوا مختار روڈ پہنچا نصار حویلی میں مجلس آزا حسین علی جافی حیدر ازا کی نوحاقوانی دانیال قازمی اور ہم نواؤں نے دکھڑا سنایا بیلا برادران نے حسوز و سلام پیش کیا مجھے ناری دیا کی غیر میں سوکیش کے سینے پر کہا چلا کہ یا میرا حسین میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال دے جگا حسین بہرم الحرام پر لنگر کی تیاری پکوان سینٹرز پر رشت رہا حلیم بریانی کورما اور دال روٹی کی تقسیم گلی کچوں میں پانی اور شربت کی سبیلیں ازاداروں کے لیے جگہ جگہ لنگر کا احتمام کیا گیا خواتین نے گھروں میں نیاز بنائی ایک ہی تیم تھا کہ ہم نے سیکیورٹی پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اور سیکیورٹی جو چیکنگ ہے اس دفعہ ہم نے تھوڑی سی بڑھائی ہے لیکن لوگوں کو تنگ نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پھر میں کہوں گا پوری کی پوری ٹیم یہ نہ میرا کیلے کا کام تھا نہ ہم تین کا کام تھا پوری کی پوری ٹیم کا کام تھا جو آج یہاں بھی ہے پنجاب کے دوسرے کونے میں بھی آفیسز بیٹھے ہیں چاہے وہ ایسی لیول ہے چاہے وہ نیچے کا لیول ہے چاہے وہ ڈی سی آر پیو ہر لیول پہ ان سب کی محنت ہے اور وہ سارے کریڈٹ کے مستحق ہیں نگران وزیراعلا نے امن و آمان کے لیے دن رات ایک کر دیا لاہور کے مختلف علاقوں کا فضائی اور زمینی دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا محسن اکوی کہتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں نے محرم کو پرامن بنانے میں بہترین کردار ادا کیا آئی جی پنجاب کی بھی بہترین سیکیورٹی پر پولیس فورس کو شاماش دس محرم الحرام پر شہر میں دو سو ستائیس مجالس ازاداری کے درجنوں جلوس نکالے گئے سیکیورٹی کے لیے پندرہ ہزار سے زائد اہلکار تائینات پولیس کو رینجرز اور پاک فوج کی معاونت بھی حاصل سیف سٹی کیمرو سے جلوسوں کی کڑی نگرانی ازاداروں کی واک تھرو گیٹس اور میٹر ڈیٹیکٹس سے چیکنگ سادہ لباس میں کمانڈو چھتوں پر سنائپرز تائینات رہے کمیشنر لاہور کا یوم آشور کے جلوسوں کا دورہ دلی دروازہ اور رنگ محل میں انتظامات دیکھے انسار حویلی تا کربلا گامشا انتظامات پر بریفنگ دی گئی ڈی سی رافیا ہیدر کا مارڈل ٹون ٹھوکر نیاز بیک کا دورہ انتظامی افسران نے جلوس کی روٹ کا بتایا سی ٹیو مستنصر فیروز نے چیفے کی روانی کا جائزہ لیا ایم ڈی واسا وفران احمد الڈیو ایم سی لیسکو اور ایم سی ایل کے افسران بھی چوکس رہے نگران وزیر ڈاکٹر جعوید اکرم کا مختلف سرکاریہ سبتالوں کا دورہ یوم آشور کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا وائس چانسلر فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل بھی ہم رات ہیں یوم آشور پر شہریوں کی قبرستانوں میں حاضری اپنے پیاروں کی قبور پر حاضری تھی بھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی یوم آشور پر قبور کی تیاری اور لپائی کی جاتی ہے مخیر حضرات قبروں کی مرمت کے لیے مٹی کا خصوصی انتظام کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کا دورہ کام کر گیا میہوہ سبتال کی بہتری پر اجلاس پروفیسر محمود آیاز اور سیکریٹی فائنینس مجاہد شیر دل نے صدارت کی میہوہ سبتال کی اپگریڈیشن اور تعمیراتی کاموں پر مشاورت پروفیسر اجاز حسین ڈاکٹر ریاست علی پروفیسر حارون حامد بھی موجود تھے اور لاہور میں مصلہ دھار بارش جل تھا لیک کر دیا گلچنے راوی میں ایک سو باون میلی میٹر بارش ہوئی لکشمی چوک جیل روڈ مغلپورا تاجپورا کے علاقے بھی کے نشتہ چون فروق آباد جہوچون میں بھی بارش ایمڈی واسا گفران احمد نے شہر میں نکاسی آپ کا جائزہ لیا موسیقا